السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سبقیات کیا ہوگا تو آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر چھے مشک حرکات و تنوین یعنی پیچھے ہم نے حرکات بھی پڑی ہے اور تنوین والی تختی بھی پڑی ہے جس نے وہ تختی نہیں پڑی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے دیکھ لیں اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر راہ پر زبر یا پیش آئے تو راہ موٹی ہوگی اور اگر زیر آئے تو راہ بھریک ہوگی شروع کرتے ہیں ہمزہ زبر آ باز بربا دال دو زبر دن آبادن ہمزہ زبر آ باز بربا دال دو زبر دن آبادن یہ جو پہلے دو حروف ہیں ان کو ہم نے حرکات میں پڑھ رہا تھا اور یہ جو تیسرا حروف ہے اس کو ہم نے تنوین میں پڑھا تھا تو یہ اب تینوں مل گئے ہیں تو یہ اب حرکات و تنوین بن گیا ہے اس لئے ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے ہمزہ زبر آ باز بربا دال دو زبر دن آبادن ہمزہ زبر آ حا زبر حا دال دو پیش دن آحا دن یہ دیکھیں اب یہ جو حروف ہیں یہ سارے حروف حرکات والی آگئے ہیں ہمززز بر ا، خواز بر خو، زلزب رضی، ا خواز بر ا، زلزرزی، نونز بر ن، ا زینه ہمززز بر ا، زلزرزی، نونز بر ن، ا زینه نون کو ہم نے علیف کے ساتھ ملانا ہے آگے چلتے ہیں یہ زیادہ ہے حروف بڑا ہے تو اس کو ہم آدھا آدھا کر کے پڑھ لیتے ہیں با زبر با را زبر را 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 تا دو زیر تین بار را تین جیم زبر جا این زبر را لام زبر لہ جا عالا جیم زبر جا این زبر را لام زبر لہ جا عالا جیم زبر جا میم زبر را جا ما عالا جیم زبر جا میم زبر را جا ما عالا حا زبر حا سین زبر سا دل زبر دا حسادہ حا زبر حا شین زبر شا را زبر را حشارہ خوا زبر خوا شین زیر شی خوا شی یا زبر یا خوشی یا خا زبر خا شین زیر شی یا زبریا خا شی یا خا زبر خا لم زبرلا خالا قاف زبرگا خالا قا خا زبر خا لام زبر لا قاف زبر قا خالا قا خا پیش خو لام زیلی خولی قاف زبر قا خولی قا خا پیش خو لام زیلی خولی قاف زبر قا خولی قا زال زبرزہ کاف زبرکہ زکا رو زبر رو زکار رو زال زبرزہ کاف زبرکہ زکار رو زبر رو فا زبر فا رو فا عین زبرع رو فا ع زبر رو 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 زبر ر سین پیسو را پیش رو سرو را دو پیش رون سرو رون سین زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفا را تا دو زیر تین سفا را تین سین زبر سا فا زبر فا را زبر را سفا را تا دو زیر تین سفا را تین ابھی ہم نے ان حروف کو جوڑوں کے ساتھ پڑھا ہے اب ایک بار جوڑوں کو بغیر پڑھ لیتے ہیں اور جوڑوں کو بغیر ہم نے روانگی سے پڑھنا ہے اس طرح ابادن آحادن آخازن آزینن آمارن آنا بغیر برارتن جاعلن جماعن حسادن حشارن خشیه خلقن خلقن آخازن سرورن سفارتن اس تختی کو آپ نے اچھتا نہیں یاد کرنا ہے کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید میں بھی آگی آتے ہیں یہ حروف جو ہیں وہاں پہ پڑھنے آسانی ہوگی اور ہمارے جو ہمارے اتلفظ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا